پبلک پول میں ہم آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں اس سگمنٹ کے ساتھ جس میں جنتہ بولے گی اپنے نیتاؤں سے اور کیا کچھ کہتی ہے وہ آگے دیکھیں موڈی جس طریقے سے آپ دیش کی سرکار چلا رہے ہیں اسی پرکار ہمارے اتھا پردیش کی سرکار بھی چل رہے ہیں یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے لیکن مردعباد جیسا پیتل نگری شیطر ہے اس کے وقاس کے لیے اور بہتر آپ کی سرکار کر سکتی ہے جس سے مردعباد کے آئیٹیزنوں کو بھی زیادہ سے زیادہ اس کا لاب ملے اور دیش کی پرگتی میں ان کا یوگدان ملے دیش کو چلانے کے لیے سڑکے پانی بجلی یہ سب چیزوں کے ضرورت ہوتی ہے جو ایک سماج کا نیچلے تپکے کا بیقتی ہے اس کو کیا ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے ایک چھوٹا سا روزگار مل جائے اس کو مجدوری ملے سنگل وینڈو جو آپ نے اس کو بھی دھائیں اپلپت کر رہی ہے اس کی وجہ سے دیش کے اندر جو ادیوگ بڑھ رہے ہیں ان ادیوگوں سے ہمارے دیش کے ہر یوبہ کو روزگار مل رہا ہے روزگار بڑھنے کی وجہ سے ہمارے دیش کے اندر سے بھی روزگاری کم ہو رہی ہے اور دیش کے اندر سے کرائیم بھی کم ہو رہا ہے آپ سے سا بھی سوال کر رہا ہوں اکھلیج جی اتر پردیش میں ہم نے آپ کو ستائیس میں بھر بھر کے ووٹ دیا اتنا ووٹ دیا آپ کو ہم نے آپ کو بائیس کے چناؤں میں کہ آپ نے مانین ملائم سنگھ یادو جی سے بھی زیادہ نمبر آف ووٹ سے آپ کے پاس ووٹ آیا اس کے بعد بھی اب یہ چوبیس کا چناؤ آیا اس میں آپ نے ہمیں کیا دیا آپ نے ہمیں ماتر نام دو سیٹے دیں سانسدی کی اکھلیج جی یہ کیسی بات ہے آپ برابری کی بات کر رہے ہیں آپ گنتی کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ گنتی ہونی چاہیے سب کا کتنے کوہنے اتنا پاسنے لیے جو پرانے آکڑ ہیں اس کے انسار بھی آپ کو ہماری گنتی معلوم ہے ہم کتنے ہیں اس کے بعد بھی ہمیں دو سیٹے آپ دے رہے ہیں راحل جی میں تو بہت بڑی آپ کی فین ہوں بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب آپ اگر اپنا چہرہ آگے پی ایم کا لانا چاہتے ہیں تو آپ ایک طرح سے ہمارے دیش میں ترقی اور کوئی بیواد نہ ہو کوئی فساد نہ ہو صرف ہم آپ کو ترقی میں دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سے میں یہی امید کرتی ہوں کہ اگر آپ پی ایم بنتے ہیں تو دیش کے ہتھ میں کچھ کریں گے نہ کی دیش کے برود میں کچھ کہے میرا پرسنہ راحل جی سے ہے یہ نے بہت دین پہلے بھی کی تھی یاترہ اور اب دوبارہ سے انہوں نے نیا یاترہ شروع کی ہے لیکن اس یاترہ کا مقصد کیا تھا میں اب تک نہیں سمجھ پایا ہوں میرا ان سے یہی پرسنہ ہے کہ اگر آپ نیا یاترہ کر رہے ہیں آپ کا کام تھا دیش کی شیوہ کرنا اور دیش کی شیوہ میں آم آدمیوں کی شیوہ کرنا اور آدمی کی شیوہ کرنے کی بجائے آپ ادھار ادھار کی پرلاب کرتے ہیں ایک بیکتی بیشیش کو تارگیٹ بناتے ہیں جو اچھت نہیں ہے میرا پرسن یہی ہے کہ آپ بجائے کسی کو تارگیٹ بنانے کے دیش ہیت میں کیا ہو سکتا ہے پروارباد کے اوپر آپ نے کبھی کوئی ایسا پرسن چن کھڑا نہیں کیا جو کی دیش ہیت میں آتا ہو تو میرا پرسن یہی ہے کہ آپ پروارباد کو ختم کرنے کے بعد کسی ایک بیشیش کو تارگیٹ نہ کر کے اپنا فوکس دیش ہیت میں لگا ہے موسیقی